لبائک 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 یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندہ آباد زندہ قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ سعید حسین رزوی صاحب حافظہ اللہ مرکزی امیر تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان آپ کے حکم پر تحریک لبائک یا رسول اللہ کی ٹیم آج تھر چولستان کے علاقے میں حاضر ہے میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد احمد شاہ صاحب امیر دویزن بہاول پر رانہ نصراللہ خان ایڈوکیٹ صاحب قانونی مسید تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان جنوبی پنجاب اور یزمان کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں چولستان کے علاقے میں جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے ان کے معاملات کو جاننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں لاکھوں سلاموں قبلہ امیر المجاہدین اور آپ کی اولاد کو کہ ان کی نظر کہاں تک موجود ہے کہ یہاں لوگ تنگ ہیں تو انہوں نے وہاں سے بھیجا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اکثر توبے خشک پڑے ہیں اور کچھ توبے یہ ہیں جن کے پانی کی یہ عالت ہے یہاں سے انسان بھی پی رہے ہیں یہی سے جانور بھی پی رہے ہیں اور وہ لوگ اس پر شرم کریں کہ جن کی گوگی جو ہے کروڑوں روپے لے گئی جن کے آج تک گھوڑے جو ہے سیب کھاتے رہے سیبوں کے وربے کھاتے رہے اور یہاں انسان جو ہے ایسا پانی یہاں سے انسان جانور بھی پی رہے ہیں کتے بھی پی رہے ہیں اور انسان بھی یہی پانی پینے پر مجبور ہیں اگر ان کو ٹیو ویل لگوا دیے جائیں اگر ان کو کوئیں بنوا دیے بھی پی رہے ہیں اور انسان بھی یہی پانی پینے پر مجبور ہیں اگر ان کو ٹیو ویل لگوا دیے جائیں اگر ان کو کوئیں بنوا دیے جائیں ان کے لیے پانی کی سہولیات پیلا کر دی جائیں تو یہ لوگ بھی انسان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں اور یہ حالت پاکستان کے اندر موجود ہے افسوس تو اس بات پر ہے تو اس پر مخیر عذرات وہ توجہ کریں جو نیسلے کے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اس ہی کے بغیر جن کو سانس نہیں آ سکتی تو وہ سوچیں کہ یہ بھی حضور علیہ السلام کی امت ہے یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں کل رسول اللہ کے سامنے کس مو سے پیش ہونا ہے تو اس طرف توجہ کریں آپ کی ایک توجہ کے ساتھ ہزاروں خاندانوں کی زندگیاں وہ بچ سکتی ہیں تو اس طرف توجہ کی ایسے ضرورت ہے تاجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے مرشد سبحان اللہ